پانچ روڈالر کتہ خرچ کر دیا آپ نے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سیاست میں ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جو کہ ملک کی معیشت کو گلوبلی اور بینرکوامی سطح پر بہت زیادہ نقصانات پچھاتی ہے ہم نے بہت غیر زمانہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیئے ہم ایک دوسرے موالک میں جا کے کہتے ہیں جی ہم بہت کرپٹ ملک ہیں حالانکہ وہاں جس ملک میں کہتے ہیں وہ کرپٹ انڈیکس موارے سے اوپر ہے تو ہونی چاہیے اعتصاب لیکن اصول کے ساتھ اس طرح کا اعتصاب نہیں کہ جی سوہ تین سوہ لکھ دے جی ایٹی کے حساب دار میں پاکستان میں بیس سٹ ایک سٹرن نہیں دی اور اس پیسز میں ایک ججمنٹ آجائے جس کا ریفرنس فائل کرتے ہیں میں نے تو کبھی بیس دن ریٹرن ڈیلے نہیں کی میرا لنڈن میں کوئی فلیٹ نہیں ہے وہ مجھے پتہ بیجیں میں اگر انہوں نے اپنے پیسے سے خرید کے میرے نام پر کوئی یہاں فلیٹ رکھ دی ہیں تو میں اس کو لے لوں تو میں بجائے قرائے پر رہنے کے میں اس فلیٹ میں رہوں اور دوسرا میں بھیج دوں تو میں اس سے اپنا گزارہ کروں بات یہ ہے کہ میرا ناصر لنڈن میں کوئی فلیٹ نہیں ہے میرا دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں میرا دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے وہ نوے کی دہائی کی سیاست کو واپس لے آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری دو ڈان لیکز کے دونوں برگیڈیر سیوان کی پنامہ لیک میں ہونا اور یارہ والیم میں تین سوے لکھنا اور پہلی چیز یہ لکھنا کہ یہ جو بیس سال کا اس انسان نے پاکستان میں ٹیک سرنٹ جمع نہیں کروائیں اور میں چوتی سال کا ریکارڈ دوبارہ بجھو آیا اور ان کو بھی دیا تین جولائی اور آٹھ جولائی کو ان کو دوبارہ کاپیز دی ہوئی تھی اتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے ظلم عظیم ہے کہ اللہ کے راستے پہ سوات کے جو غریب مکین ہیں اور جو اس علاقے کے کڈنی کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے اگر میں میں نے اپنے خلال کی کمائی سے پانچ کروڑ کا چندہ دیا ہے اگر میں نے سلاف زدگان کے لیے دو کروڑ کا چندہ دیا ہے اگر میں نے ہجوری ٹرس ہجوری فانڈیشن جہاں دھائی سے یتین بچے آج اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں اور بانوے کے قریب ابھی بھی ہیں تو اور پانچ ہزار لوگوں کو سالانہ راشن ملتا ہے چیزیں ملتی ہیں تعلیم ملتی ہے تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے میں نے کی ہے اور اپنی حق علال تو اس کو کہنا کہ یہ شہر ٹیک چوری ہوگا پرزمچن گیا ہے بیس سال کی ٹرٹرنے نہیں ہیں ہم ریکنسائل نہیں کر سکے تو یار اتنا بڑا ظلمہ کرو تو ہماری توجہ انتقام